نمسکر میں گیا بودھیا سے راجیش کمار ہم بیہار کے برطمان دور کی جو حالات ہیں اپراد کی اس پر ہم بات کریں گے چونکہ بیہار میں دو بڑی پارٹیاں سطح میں رہی ہے راجیش کی سرکار اور برطمان میں جہدیو کی نیتیش کمار جی کا سرکار لیکن دونوں کے کارکال میں اپراد میں کتنا بدلا ہوا اور وہ اپراد جو ہوتا رہا جو سب سے نیچے طبقے کے جو لوگ ہیں جو انصاف کے لئے بھٹکتے رہے ہیں ان کو کتنا انصاف ملا بھوٹ کی بٹوارہ کے شوہی اس پر ہم آپ کو بتائیں گے چونکہ کہنے کہیں جب سب ادھان میں باوہ صاحب امبیٹ کر گریبوں کا حق ادھکار دیئے تھے سوچی دلیتوں کا ادھکار دیئے اور سبھی بھرک کے لوگوں کو ادھکار دیئے لیکن خاص کر کے دلیتوں کے لئے بھی ایک کٹیگری انہوں نے بنایا دیا او بی سی ایسٹی ایسٹی کے لئے لالو جی کی جب بیہار میں سرکار آئی اس کے پہلے کرپوری تھاکو جگدیو پرسات اور انہ جو بھی لوگ تھے ان کے سمیہ میں بھی اپنا قانون بنتا رہا لیکن لالو جی کے سرکار میں چروہ بھی دیالے بھی کھولا گیا کہ گائے بھینس بکری چڑھانے والے بچے اسکول یہ آئیں گے اسکولوں میں برطوان میں شکشہ کے کیا حالات ہیں اس پر ہم الگ سے بات کریں گے لیکن لالو جی کے سمیہ جن گریبوں کو جمین ملا تھا چونکہ جو ریاست تو ریاست سے سرکارے ایکٹ بنا کر جو قانون لاغو کر جب کیے تھے ان جمینوں کو دلیتوں اور مہا دلیتوں میں بھومی ہینوں میں بات دیا گیا جو الگ الگ بھر کے بھی بھومی ہین ہوئے ان کو جمین ملا لیکن بودھیا کا جو سب سے بڑا تانڈہ بھی یہ رہا ہے کہ بودھیا مٹ بہت بڑا چھتر رہا دھرم کی اور شرب دھرم سنگم میں ایکٹا بنائے رکھنے کے لیے اور جمبت کے پاس جو جمین تھے ہجاروں اکر جمین وہ سرکار لے لیا اور اُدھ جمین کو پرمانہ گریبوں کے دے دیئے بیہار سرکار کے دوبارہ پرمانہ دیا گیا انیس سو اسری کے پہلے انیس سو اسری کے بعد بھی آج بھی بھومی ہینوں کو پرمانہ مل رہی ہے لالو جی کے سرکار میں بھی بھومی ہینوں کو پرمانہ ملا لیکن کبجہ دلیتوں اور مہا دلیتوں کو آج بھی نہیں ملا کیونکہ جن کے کبجے میں جمین تھی ان لوگ پرمانہ دھاری جو مہا دلیت یا دلیت جو ان کو پرمانہ ملا جو بھومی ہین تھے ان سے جبرن جمین لوگوں نے لکھوا لیا کہ لکھ دو کہ میں اپنا جمین کو گریبی رکھتا ہوں آج یہ سلسلہ گیا کے بودھیا میں بھرے پیمانے پر دکھا گیا چونکہ گیا جلہ انسوچی جلہ کا چھتر مانا جاتا ہے یہاں کا سانسد لگتار دلیت رہے ہیں بودھیا بیدھان سوا کے بیدھائک دلیت ہیں بارہ چٹی دلیت کا چھتر ہے امام گانج دلیت کا چھتر ہے پھر بھی دلیتوں کا انصاف نہیں مل رہا ہے چونکہ آئے دن بودھیا میں جمین کبجہ کرنے کا جو سلسلہ راجت کی سرکار میں چل رہی تھی مٹھ کی جمین کی کبجہ کر لو جو بڑے کسانے جن کی پاس جمین ہے ان کے جمین پچل کے کبجہ کر لو بندوق کے بلبوتے راجت کی سرکار میں جمینیں کبجہ ہوتی تھی تو برتوان دور کے ستہ پکس کی سرکار نے کہا تھا کہ جنگل راج کی سرکار تھی لیکن اس وقت جب جنگل راج کی سرکار تھی تو برتوان دور میں بھی کیا جنگل راج سے کم ہے جہاں گروہ بنا کر جمین کبجہ کرتے ہیں بودھیا میں گروہ بنا کر کبجہ کرنے کا آیا سلسلہ جوڑوں پر چل رہی ہے اور ایسی جوڑوں پر چل رہی ہے کہ گریب اس کی سکار ہو رہے ہیں دلیت مہا دلیت اور ان برگ کے جو گریب لوگ ہیں سورن جاتی میں بھی جو گریب لوگ ہیں وہ بھی اس کی سکار ہو رہے ہیں اور اس طرح کا بڑھاوا بودھیا کے تھانے دار یا اس تھانی جو انچل کا ریالے پتہ دیکھا رہی ہے ساید ان کے دوبارہ دیا جاتا ہے جس بیقتی کے بعد سارا پیپر ہوتا ہے ان کو جمین سے بدخل کیا دیا جاتا ہے اور جن کے پاس پیپر نہیں ہوتا ہے گلت پرچہ بنا کر گلت حکم نامہ یا گلت پرمانہ بنا کر اس جمین پر ہاوی ہو جاتے ہیں اور جو سریب بیقتی کی جمین ہوتی ہے وہ تھانہ اور انچل کا چکر کاٹنے لگتے ہیں نیالے کے چکر کاٹتے ہیں لیکن انہیں جمین نہیں ملتی ہے اور نہیں تو انصاف ملتا ہے بعد میں اس جمین کو دوسرے کا ہاتھ ہو بیچنا پڑتا ہے مجبوراً اور جب جمین جو بیچتے ہیں جو لیتے ہیں وہ دونوں لوگ آپس میں مل کر کے پھین تیسی آدمی کیا جمین بیچتے ہیں یعنی پکٹ اور بپکٹ کے لوگ دونوں بہو بلیوں کا ہاتھ میں اپنی جمین کو بیچنے میں لگے ہیں لیکن جب بودھا کے راجت بیدھائک کماز سربجیت ہیں اور ان کے بیدھائک کے کارکال پانچ سال پورا نگوہ دوسرے بار بھی یہ بیدھائک بن گئے اور راجت کی جو سمرتھک ہے وہ لوگ جمین کب جا کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں سب سے بری بات یہ ہے کہ بیہار میں جب مدوہت شروع ہوتی ہے پوری بیہار میں ہوا کہ لالو جی کو ستہ ملانا ہا لالو جی کو بھوٹ دینا چونکہ گریبوں کو مسیحہ ہیں لالو پرساد یادب لالو پرساد یادب جگدیو باغو کے بیچار دھارہ لیلے سنیادب کے بیچار دھارہ پریار کا بیچار دھارہ باغا صاحب ایمیڈکر کے لیے کی سبیدھان کے لاغو کروانے کے لیے یہاں تک بودھا کے بیدھائک نے یہ کہا کہ دوسرا ایمیڈکر کے بعد ہے تو دوسرا مہا پورش ہے لیکن لالو پرساد جی کے جو سماج کے لوگ ہیں کہیں نہیں کہیں وہ آج بھی گریب اور دلیتوں کو ڈرانے میں لگے ہیں جو بھومی ہین لوگ ہیں سورن جاتی کو ہو جادب جاتی کو ہو دلیت مہا دلیت سماج کا ہو وہ سب کو لالو جی کے جو دبنگ نیتا ہے ان کے جو دبنگ بیدھائک ہیں یا ان کا دبنگ سمرتک بیدھائک کا وہ لوگ جمین کبجہ کرنے چلے جاتے ہیں حال کہیں دنوں میں بودھ گیا کہ الگ الگ حصوں میں جمین کبجہ کیا گیا اس میں کبجہ دھاری جو کبجہ کرنے والے جو لوگ آئے ہیں ان کا نام تھا راجت پرتنیدھی یہ راجت کا جو پرتنیدھی ہے راجت بودھیا کے بیدھائک ہیں ان کا جو خاص حتیشی مانے جاتے ہیں جو جادب سماج کے لوگ ہیں وہ لوگ جمین آج بھی کبجہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں ساید ان کے ساتھ جو راجت کے حتیشی ان کے سماج کے پاسوان سماج کے لوگ ہیں یہ دونوں کا بھی اچھا تالمیل چل رہا ہوگا بودھیا کے اسی فٹ کے مندر کے بغل میں ہی ایک گھٹنا گھٹتی ہے اور اس گھٹنا میں بشش مہادلید جن کو بھومی ہین ہونے کے بعد ان کو پروانہ سرکار سے ملا تھا بریل نندن مانجی لکھن پاسوان اور آجیس پاسوان یہ تینوں کے جمین پر ہم پارٹی کے سدھیری آدب اور راجت کے بھلہ آدب کے دوارہ جمین کبجہ کیے جانے کے چرچہ کی جارہی ہے بریل نندن مانجی کے دوارہ لکھی تعویدن تھانے میں دیا گیا ہے اور وہ انصاف کے گوھار لگا رہا ہے کہ جب میری جمین ہے تو میری جمین پر کبجہ کرنے کے لیے کوئی آدمی دوسرا کیسے پہن جاتا ہے کیونکہ اسے دھمکایا جاتا ہے کہ تو اپنی جمین کے بیچے دواؤ نہیں تو جمین میری ہو جائے گی اور اس طرح کا انگینہ تیسے ادھارن ہے جن کا چرچہ میں بودھیا میں ہو رہی ہے لیکن وہی لکھن پاسوان اور آنے لوگوں نے اپنا بیان میں یہ کہا ہے کہ بودھیا میں گروہ چلا کر جمین کبجہ کرنے کا ایک سلسلہ بنتا جا رہا ہے جس پہ اسثانی تھانے دار میتیش کمار کے دوارہ کوئی کروائے نہیں کی جاتی ہے انجلہ دھیکاری کو دوارہ کوئی کروائے نہیں کی جاتی ہے جس کے قارن آج اتنی آپسی رنجی سے ہونا شروع ہو گیا ہے کہ دو گھٹوں میں دیندہارے مار پیٹ ہوتی ہے ایک دوسرا کا دھمکی دیتے ہیں گولی بندھوک تک دکھانا شروع کر دیا ہے جبکہ سلسسن کی سرکار مانی جاتی ہے لیکن کیا آج بھی نیتیز باو کے ستہ میں راجت کی دکانداری چل رہی ہے آکے راجت کی دکانداری ہے تو سرکار نیتیزجی کا کیوں اور جم نیتی جی کی ستہ میں سوساسن کی سرکار ہے تین دلیتہ مہا دلیتوں کو انصاف کیوں نہیں مر رہا ہے جو بھوٹر لالو جی کہتے تھے کہ بھوٹر گریب کا ہم نیتا ہے اور گریب ہمارا بھوٹر ہے لیکن ان گریبوں کو لالو جی کا سمرتک کیوں دھمکاتے ہیں وہ دیا کہ بیدھائی کمار سربجیت ہے آخر وہ جمین قبضہ کرنے والے جو لوگ ہیں کیا ان کو یہ بڑھاوا دے رہے ہیں یہ اپنے آپ میں ایک سوال ہے دلیت کی نیتہ ہیں دلیتوں کے جمین قبضہ ہوتی ہے جمین قبضہ کرنے والے لوگ راجت کیوں ہوتے ہیں آخر بیہار میں کس کی ستہ کس کی سرکار ہے جرہاں سوچئے یہ اپنے آپ میں ایک سوال پھر سے مخص اوگیان کی بھومی سے اٹھنے لگی ہے کہ آخر راجت کو بدنام کرنے کی ساجس کون کر رہے ہیں ایا نیتی جی کی سرکار کے جو ان کے عدھکاری ہیں تھانے دار ہیں ان کو بدنام کیا جارہاں یا راجت کو بدنام کیا جارہاں آخر یہ کون جادہ لوگ ہیں یہ بودھیا کے بیدھا ہے کہ آخر کیا کرتے ہیں کہ ان کے سمرتھک کسی کا جمین قبضہ کرنے کیلئے چلے جاتے ہیں یہ اپنے آپ میں ایک سربنگی بھیری سوال اٹھ رہی ہے میں گیا بودھیا سے راجس کمار اور ان لوگوں کا بھی آپ بیان سو لیے کہ جن کے دوارہ یہ کہی جارہی ہے کہ بودھیا ہمیں قبضہ کرنے کا سلسلہ کیسے اور کس کے دوارہ کیا جاتا ہے اور اس کو دھندہ بنا ہوا ہے جمین امین سب قبضہ کرنے کا کسی کا جو جاتی جبرن کر لیتا ہے جو جاتی کبضہ جمین لکھا لیتا ہے کوئی سے مار پٹ کرتا ہے سلی کرتا ہے دیکھیں سی طرح سے بہت دین سے اس کو دھندہ چلا ہوا ہے سال چھو مہینہ سے آگیا ہے اتھینی اور پچاس سارچ کے سنکھیاں نہ رہتا ہے لیکن ایک چولی سر ہم لوگ تو یہاں پہ دیکھ رہا ہے شروع سے کی جو جمین جو ہے سیدھی پاسوان لکھن پاسوان کا جمین ہے اور یہ لوگ چار پارٹی ہیں اپنے میں آپس میں سم مل گئے ہیں اور یہ لوگ اپنا بانڈی کا کام کر رہے ہیں لیکن ایک برکتی تھا جو کل صدیر یاد کیا نام پتہ نہیں انہوں نے بولا کہ نہیں ہم بھونہ بمانی سے جمین دکھوا لیا ہے لیکن وہ لکھا نہیں ہے وہ جو بردستی پلا کھلا کے کر رہا اور ایسا پوچھ نہیں ہے جو جمین تھا اور بھی جم پروٹ پر دیکھیں کہ وہ ادھر بھی جمین کبجہ کیا ہیں تو کہنے کہیں بودھی ہمیں کمجور آدمی کو جمین کا کبجہ ستایا جارہا ستایا جارہا کبجہ کیا جارہا کیا لگتا ہے کسی پولیس پر سانسنک کروائی ہو سکتی ہے نقام کیسے ہی لکھلے ہو یہ ہونا چاہیے پولیس کروائی نمسکار میں گیا بودھیا سے راجس کمار موسیقی موسیقی